اسلام علیکم بیورزاد میں آپ کے لیے پائے کا لیستار سالن بنانے کی ایک زبردست ریسپی لائی ہوں تو آج میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جن کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی لیستار اور بہت ہی مزیدار یہ سالن بن کے تیار ہوتا ہے تو پائے کا اتنا لذیذ سالن شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انٹک واج کیجئے گا تو یقین مانیے اگر آپ اس کو ایک بار بنا لیں گے تو آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے اتنا بہترین یہ سالن بن کے تیار ہوتا ہے اور جو لوگ پائے شوک سے نہیں کھاتے وہ بھی شوک سے کھائیں گے نہ تو اس میں سے سمل لائے گی اور یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزیدار سا پائے کا سالن کس طرح سے بن کے تیار ہوگا تو بیف کے پائے یا پھر مٹن کے پائے دونوں کے لیے سیم ریسپی ہوگی صرف ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہوگا کہ بیف کے پائے جو ہیں ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے گلنے میں اور جو مٹن کے پائے ہو زیادہ جلدی گل جاتے ہیں باقی ساری ریسپی سیم ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں میرے دو عدد پائے لیا ہیں گائے کے پائے ہیں یہ اور ان کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے ان کو کٹوا لیا تھا تو آپ نے ان کے صفائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ان میں بال وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو بس آپ نے اچھے طریقے سے بال وغیرہ ان کے جو ہیں وہ صاف کرنے کے بعد ان کو واش کر لینا ہے تو اب ان کو میں ڈالوں گی پریشر ککر کے اندر یہاں پہ میں نے جو دو عدد گائے کے پائے تھے ان کو ڈال دیا ہے پریشر ککر کے اندر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چھوٹے سائز کی پیاز تھی جسے اس طرح رفلی کٹ لیا ہے بارہ سے چوتہ لسن کے جوے ہیں اور ادرک کے دو انچ کے دو ٹکرے ہیں اس طرح سے ان کو موٹا موٹا کٹ کے دو ٹکروں میں تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی میں پریشر ککر میں ڈال دوں گی اور اب ساتھ ہی میں اس میں کچھ مسائلے ڈالوں گی تو ابھی صرف ہم شروع میں تین مسائلے ڈالیں گے ون ٹی سپن نمک ہے ون ٹی سپن ہلدی اور ون ٹی سپن ہی سانف ہے پیسی ہوئی ان تینوں چندوں کو ہم ڈال دیں گے پریشر ککر میں پائے کے ساتھ ہی اور اب اس کے اندر ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ پائے جو ہیں اچھی طرح سے ڈوب جائیں پانی کے اندر اور پریشر کے جو ہے تین حصے وہ پانی سے بھر جائیں اور ایک حصہ آپ نے پریشر کا لازمان خالی رہنے دینا ہے اگر آپ پریشر میں بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو اس سے اس کے پھٹنے کا بھی ڈال ہوتا ہے اور پانی سارا باہر آئے گا تو اس لئے آپ نے اس کا ایک حصہ لازمان خالی چھوڑنا ہے یعنی تین حصے تک آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور ایک جو حصہ ہے اس میں سے وہ خالی کا چھوڑنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً اس کے اندر ڈھائی لیٹر پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھئے ایک حصہ میرے پریشر ککر کا خالی ہے اب میں اس کے ڈکھن کو بند کر دوں گی اور اس کو چولے پر رکھے ویٹ لگا کے جیسے ہی پریشر کی سیٹی بولنا سٹارٹ کرے گی تو ٹائم کو نوٹ کروں گی تو پنتالیس منٹ تک میں نے ان کو گلانا ہے پنتالیس منٹ میں بہت ہی بہترین قسم کے ہمارے پاہ جو ہیں وہ گل کے تیار ہو جائیں گے اور اگر آپ بکرے کے پاے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے جیسے ہی سیٹی بولنا سٹارٹ کرے گی تو تیس منٹ تک ٹائم نوٹ کرنا ہے یعنی بکرے کے پاے تیس منٹ میں بہت اچھے گل جائیں گے اور گائے کے پاہ جو ہیں تقریباً پنتالیس سے پچاس منٹ میں بہت اچھے سے گل جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے 45 منٹ ہو گئے تھے پریشر ککر میں جو پائے تھے ہمارے بہت اچھے طریقے سے گل چکے تھے تو ہم میں اس کو کھول لوں گی تو یہاں پہ دیکھئے بہت زبردست قسم کے پائے ہمارے گل چکے ہیں دیکھئے جو بوٹی ہے وہ ہڈی سے الگ ہو رہی ہے تو آپ نے پاؤں کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے گلانا ہے تو یہ پہلی ٹپ ہے لیسدار اور مزدار پائے بنانے کی جو آپ کے پائے ہیں بہت اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہونے چاہیے جتنے اچھے سے پائے گلے ہوئے ہوں گے اتنا ہی لیسدار اور مزدار اس کا شوربہ بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے پائے جو ہیں بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں ہڈیوں سے بوٹی جو ہے وہ سیپرٹ ہو رہی ہے اور یخنی بھی بہت زبردست لیسدار سے اس کی تیار ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر سے میں میں نے اس کے اندر دو تیز پاتھ بھی ایڈ کیے تھے جو کہ میں شروع میں آپ کو نہیں دکھا سکی مجھے بعد میں یاد آیا تھا تو میں نے کھول کے پریشر کو ڈال دیئے تھے تو اب ان دونوں تیز پاتھ کو اور ساتھ میں ادرک کے جو بڑے پیس تھے ان دونوں کو ہم نکال دیں گے پائے کی بوٹیاں جو ہیں ان کو بھی ہم الگ برطن میں نکال کے رکھ لیں گے اور یخنی کو الگ کر لیں گے تو چلیے اب اس کا اگلا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے بلکل تھوڑا سا آئل لیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی پیاز اس طرح سے موٹا موٹا رفلی کاٹ کے ایڈ کر دی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم نے شروع میں ایڈ کی تھی جب ہم نے یخنی تیار کی تھی پائے کی اور ایک میڈیم سائز کی پیاز اب ایڈ کی ہے تو آپ نے بہت زیادہ پیاز ایڈ نہیں کرنا پائے بناتے وقت ورنہ اس سے سالن میں مٹھاس آ جائے گی اور مزے کا نہیں بنے گا تو بس یہاں پہ دیکھئے اس پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے بہت تیز براؤن کلر آپ نے پیاز پہ نہیں آنے دینا ورنہ پھر ہمارے پائے کا جو سالن ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں بنے گا تو یہاں پہ دیکھئے پیاز کو میں نے فرائے کیا ہے اور اس پہ ہلکا سا براؤن کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی میں اچھی طرح سے فرائے کروں گی تاکہ لسن اور ادرک کی جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے پک جائے تو یہاں پہ دیکھئے لسن ادرک کا جو پیسٹ ہے اس کا بھی کلر گولڈن ہو چکا ہے اچھی طرح سے وہ بھن چکا ہے تو میں اس میں جلدی سے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کا کوکنگ پروسس رک جائے اور یہ بہت زیادہ ڈرک براؤن نہ ہو جائے یہاں پہ میں نے فلیم کو لوگ کر دیا تھا تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے تو اسے میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے اس میں پیاز لسن اور ادرک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرک براؤن کی طرف نہ جائیں تاکہ یہ مزیدار سا سالن بن سکے تو بھی بس آپ نے اس میں آئل بھی بہت کم ڈالنا ہے کیونکہ جب میں ہم نے پائے کی یخنی تیار کی ہے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے بہت زیادہ لیس ہوتا ہے اس لئے اس میں آئل کم ہی جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے پیاز لسن اور ادرک جو ہے ہمارا وہ فرائے ہو چکا ہے بن چکا ہے اور اب ساتھ ہی میں نے اس میں حلدی لی ہے ون ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون کشمیری مرش کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون یعنی کہ ڈیر کھانے کا چمچ اب یہ تمام مسالے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کی بنائی کر لیں گے تو یہاں پہ فلیم کو میں نے لو کر دیا تھا تو جب تک ہمارا مسالہ بن رہا ہے تو میں آپ کو یہ لئے ایک سیکرٹ پاورڈر تیار کرنا بتا دوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے جائفل کا ایک چتھائی حصہ لیا ہے یعنی ایک جائفل کے چار ٹکرے کیے تھے تو ایک حصہ میں نے لیا ہے اور ایک پھول میں نے لیا ہے جویتری کا یہ دیکھئے ان دونوں کو میں مکسی کے جار میں ڈال کے پیس کے پاورڈر بنالوں گی تو یہاں پہ دیکھئے یہ پاورڈر میں نے تیار کر لیا تھا جائفل اور جویتری کا اس کو بھی اس مسالے کے ساتھ بھون لوں گی میں ایک سے دو منٹ تک مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے درمیان میں میں نے تھوڑا سا پانی کا چھینٹا بھی لگایا ہے اب اس مسالے کو میں پہلے فلیم کو آف کروں گی اس اچھی طرح سے تھنڈا کر کے مکسی کے جار میں ڈال کے پیس لوں گی آپ چاہیں تو گرائنڈر جگ میں بھی ڈال کے اسے پیس سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے مسالے کو یہ دوبارہ سے ایک دفعہ بھون لوں گی تو یہاں پہ دیکھئے ایک منٹ تک میں نے اسے بھون لیا تھا اور اب میں اس کے اندر دہی ڈالوں گی آدھے کپ سے تھوڑا سا کم آپ نے یہاں پہ بہت زیادہ دہی کا استعمال نہیں کرنا صرف آدھے کپ سے تھوڑا سا دہی میں نے ایڈ کیا ہے دو میرے پاس پائے تھے میڈیم سائز کے تو آپ نے اس میں بہت زیادہ دہی نہیں ڈالنا اور ٹوماتر تو آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا پائے کے سالن میں تو یہاں پہ دیکھئے آدھے کپ سے تھوڑا سا کم دہی تھا جو میں نے ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے میں اس دہی کے ساتھ اسے چمچ چلاتے ہوئے مکس کرتی جاؤں گی تو آپ نے جب بھی دہی ایڈ کرنا ہے مسالے میں تو فلیم کو بلکل لو کر لینا ہے اور دہی کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے ایڈ کرنا ہے اور تیزی سے چمچ چلاتے ہوئے مکس کرتے جانا ہے ورنہ دہی کی پھٹکیاں بن جائیں گی اور اور وہ سالن میں ذرا بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تیزی سے چمچ چلاتے ہوئے دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور مسالے کو بھون لیا ہے آئل اس میں سیپرٹ ہونے لگا تھا تو اب میں نے اس کے اندر پائے کی ساری بوٹیاں ایڈ کر دی ہیں یاد رہے کہ میں نے ابھی یخنی ایڈ نہیں کی صرف میں نے بوٹیاں ایڈ کی ہیں اب میں اس بوٹیوں کو اس مسالے کے ساتھ دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر ان کی بنائی کر لوں گی تو بینہ بزاری مسالے ایڈ کیے گھر کے بیسک مسالوں سے ہی یہ بہت ہی بہترین اور مزیدار سالن بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ویورز الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین پائے کا سالن بنتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بے حد پسند آئے گی یہ ریسپی اور بکڑا ایڈ پر اس کو ضرور انٹوائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے فیڈ بیک دینا مت بولیے گا کمنٹس بوکس میں کہ آپ کو میرا یہ ریسپی کیسی لگی اور کیسا آپ کا سالن بن کے تیار ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھے طریقے سے بہترین پائے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آسکے تو یہاں پہ دیکھئے پائے کو میں نے اچھی طرح سے بنائی کر لی تھی دو سے تین منٹ تک اور اب اس کے اندر وہ ساری یخنی ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے پائے میں سے الگ کی تھی تو بھی پر اس میں ہم الگ سے پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ پانی الگ سے ایڈ کریں گے تو پھر ہمارا جو شوربہ ہے وہ لیس تار اور مزے دار نہیں بنے گا تو آپ نے اس میں یخنی کا ہی استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے بہت زیادہ پتلا شوربہ بھی اچھا نہیں لگتا اور بہت زیادہ تھک بھی تو اس لئے ہم نے اس میں جو یخنی آئٹ کی ہے وہ کافی ہے اگر آپ بہت زیادہ پتلا شوربہ بنائیں گے تو پائے کا جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اتنا ایرومیٹک ذائقہ نہیں آئے گا سالن میں جو کہ آنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے سالن میں بوائل آنے لگا تھا تو اب اس کو میں کور کر دوں گی دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر پکا لیں گے اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پائے تو ہم نے بہت اچھی طرح سے گلا لیے تھے اور یخنی بھی بہت اچھی طرح سے پکی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے بارہ منٹ کے بعد یہ سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر سے آپ تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ خوشبو کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہیں تو انشاءاللہ نیا جو گرم مسالہ تیار کروں گی عید کے حوالے سے اس کی بھی میرے ریسپی بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی ایک سے دو دن میں بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ خوشبودار گرم مسالہ اور ساتھ اس پر آپ ہرہ دنیا بھی کاٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت اہم بات اور بہت اہم ٹی پی اے ہے کہ آپ نے گرم مسالہ پاوڈر اور ہرہ دنیا اس وقت ایڈ کرنا ہے جب آپ نے یہ مہمانوں کو سرگ کرنا ہے اگر آپ پہلے ایڈ کریں گے تو اس سے سالن کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ میں نے ابھی اس کو سرگ نہیں کرنا تو اس لیے میں اس پہ گرم مسالہ پاوڈر اور ہرہ دنیا کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی تو جب آپ نے ایڈ کرنا ہے سرگ کرنا ہو اس وقت تیڑ کیجئے گا تو لیجئے ہمارا بہت ہی لذیذ بیف کے پائے کا سالن تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے اور ویورز دیکھئے دیکھنے میں جتنا دلکش اور جتنا ایرومیٹک لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہیں بڑھکے لذیذ تیار ہوا تھا تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی پائے کا سالن بنانے کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کمنٹس بوکس میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ